اعوذ باللہ السمیع العلیم و بی وجہه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفطه و نفسه بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و امقا انہا ذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادات گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بشیر و نظیر بنا کر مبعوذ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بے شمار رحمتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم خیر مقدم ہے آپ تمام بھائیوں کا آج کے اس اجتماع میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے کہ ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سبب بنا تو فیق دے اللہ تعالی ہم سب کو کہ ہم ہر چھوٹا بڑا عمل اسی کی رضا اور خوشنودی کے لئے کریں ہر طرح کے ریاہ سماہ دکھاوے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے محترم بدرگو اور بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جاننا ہے معلوم کرنا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے تو وہ کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے دریا میں ڈبائے مَدْ دُنِيَا فِي الْآخِرَتِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُوا عَهَدُكُمْ اِسْبَعَهُ حَادِ آپ نے انگلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ سب بابا کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَدْ دُنِيَا فِي الْآخِرَتِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُوا عَادُكُمْ اِذْبَعُوا حَادِهِ آپ نے سب بابا کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا فِي الْيَم اپنی اس انگلی کو یہ شہادت کی انگلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سب بابا اس کو ڈالے دریا میں اور اس کے بعد دیکھے فَلْيَنْدُرْ بِمَا يَرْجِعَ پھر دیکھے کہ انگلی کیا لے کے لوٹی بس اسی ایک محادیث پر مختصر گفتگو کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ غور کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جوابِ الْقَلِمَتَ فرمایا آپ کی بات مختصر ہوتی تھی مختصر کلام آپ کا ہوتا تھا ایک جملہ مختصر سا ہوتا تھا لیکن اس میں مانا اور مفہوم بڑا گہرہ ہوتا تھا یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرمانا ہے صحیح مسلم کی رواد ہے کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اپنی انگلی دریا میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برطن کا بھی ذکر فرما سکتے ہیں کہ چھوٹا سا برطن جو ہے پانی کا وہ دریا میں ڈالے اور نکال لے وہ دیکھیں برطن کیا لے کے لٹا ہے چھوٹا سا برطن پانی کا ڈالنے سے اور پانی دریا میں سے نکالنے سے دریا کی سمندر کی سہت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برطن کا ذکر نہیں فرمایا وہ کانٹیڈی بھی بہت تھوڑی ہوتی چھوٹا سا برطن آپ بیان کرتے ہیں لیکن آپ نے پانی کی سب سے لیسٹ کانٹیڈی سب سے حقیر مقدار سب سے تھوڑی مقدار انگلی ہاتھ بھی نہیں کہا آپ نے ہاتھ ڈیبوئے سمندر میں ہاتھ ڈیبوئے اور دیکھیں کہ پانچوں انگلیاں آیا ہاتھ ہتیلی کیا لے کر آیا نہیں انگلی ڈالے اپنی دریاں میں انگلی ڈالے اور دیکھیں انگلی کیا لے کر لوٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھیں وہ کس چیز کے ساتھ بہار آئی ہے کیا مطلب پانی کا یہ حصہ جو انگلی لے کر لوٹی ہے انگلی کے ساتھ چپک کر بہار آیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے کیا اس سے آپ کا چہرہ دل سکتا ہے آپ کا حلق اگر سوک رہا ہے تو کیا اس کو آپ موں میں لگا دیں اس انگلی کو تو آپ کا حق حلق تر ہو جائے گا آپ کا گلہ بھگ جائے گا یہ اتنی حقید کونٹیٹی ہے کہ نہ آپ کا چہرہ اس سے دل سکتا ہے اور نہ آپ کا حلق اس سے گلہ ہو سکتا ہے اور تھوڑی دیر تک اگر آپ انگلی کو ایسے رکھے رہے ہیں تو یہ پانی کہاں غائب ہو جائے گا آپ کو پتا نہیں چلے آخرت کے مقالمیں دنیا کی حیثیت انگلی پانی جو سمندر سے لے کر باہر نکلی ہے دریا سے لے کر باہر نکلی ہے یہ مختصر سا حصہ پانی کا اس کی مثال اللہ کے نبی نے دنیا سے دیئے اور سامنے جو گہرا سمندر یا دریا موجود ہے جس کی گہرائی کا جس کے اندر کتنا پانی ہے اس بات کا کسی کو اندادار پتا نہیں ہے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کے لے دیئے گوھر کریں میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے کیا ہے پانی کا قطرہ پانی کا قطرہ تھوڑی دیر میں گائے ہو جائے لیکن آخرت وَلْتُوْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا تم دنیا بھی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بلائی والی آخرت ہے باقی رہنے والی آخرت اس کا مطلب دنیا نہ بلائی والی ہے اور نہ باقی رہنے والی ہے لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں گوھر کریں کہ آج ہمارا کیا حال ہے ہمارا کیا حال ہے ہم تمندر کی فکر کر رہے ہیں دریا کی فکر کر رہے ہیں یا دریا پر اور سمندر بھرماری نظر ہے یا قطرے پر ہماری نظر ہے لاسٹ پر نظر ہے یا لیسٹ پر نظر ہے یہ تو لیسٹ ہے نا جو انگلی لے کر آئی ہے لاسٹ کیا ہے ہر اعتبار سے آپ دیکھئے کانٹیڈی کے اعتبار سے بھی لاسٹ ہے اور دنیا سے جانے کے اعتبار سے بھی لاسٹ ہے ہم کو فکر لیسٹ کی ہے لاسٹ کی نہیں آج یہ بھی جو آپ باتیں سن رہے تھے بہنوں کا حق کھا رہے ہیں عورتوں کا حق کھا رہے ہیں یہ کس لیے ہے یہ اپنی دنیا بنانے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے میرا سٹینڈر آف لیونگ ہائی ہو جائے میرا سٹینڈر آف لیونگ ہائی ہو جائے میری زندگی عیش و آرام میں گدرے دوسرے کا حق مت دو اپنا حق مت چھوڑو دوسرے کا حق کبھی مت دو اور اپنا حق کبھی مت چھوڑو آج جو بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں خیانت کے معاملات ہوں کاروبار کے اندر دھوکے کے معاملات ہوں فریب کے معاملات ہوں جھوٹ ہو اور دوسری چیزیں ہوں کس لیے ہم کو ہماری دنیا بنانے ہیں یہ چند روزہ دنیا جو آج ہے کل نہیں ہے یہ چند روزہ دنیا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ اکرام کو دنیا سے دل لگاتا ہوا اللہ کے نبی نے جب بھی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو سمجھایا ایک ایسے مقام سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا جہاں پر لوگ قوم اپنا کورا اپنا کچھرا پھیکتی تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا چھوٹے چھوٹے کانوں والا آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا صحابہ سے پوچھا کون ہے جو اس کو ایک درہم کے بندے خرید صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک درہم میں ہمارے یہ کس کام چھوٹا سا بچہ بکری کا مرا ہوا چھوٹے کانوں والا کس کام کا ہمارے ایک درہم میں آپ نے فرمایا تم چاہتے تو تمہارا ہو جائے یعنی تم چاہتے تو تم کو موت میں مل جائے اللہ کے نبی موت میں بھی ہمارے کسی کام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہاری نگاہوں میں حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ جتنا یہ حقیر ہے تمہاری نگاہوں میں کوئی حیثت نہیں ہے اس کی تم اس کا مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جب بھی اللہ کے نبی نے رجحان دیکھا جھکا دیکھا صحابہ کا حالانکہ صحابہ اکرام دنیا پرست نہیں تھے انہوں نے کبھی بھی منصب کی لالچ عہدے کی لالچ مال کی لالچ کبھی بھی نہیں کی لیکن ایسے موقع بشریت کے تقاضے سے ان کی زندگیوں میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بیجا محبت کو ان کے سینوں سے دلوں سے کھرچ کر نکال دیا ایک موقع ہنین کا آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال آیا آتھا آیا تھا غریمت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو وہ مال دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے تعلیف قلب کے لئے ان کی تعلیف قلب کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال لیا انسار کو تھوڑا سا گرام حسوس ہوا کہ محنتیں ہم نے بھی کی ہیں کوششیں ہم نے کی ہیں ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی سوچ کو انسار کی فکر کو تال لیا آپ نے سمجھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمائی اور آخر میں فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائے اور تم مجھ کو اپنے ساتھ میں لے جاؤ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کر جائیں لوگوں کو مال مل جائے اور میں تمہارے ساتھ بنب سے نفیس چلا جاؤں اس بات پر راضی نہیں ہو انسار رو رہے ہیں انسار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ دنیا کو مال ملے اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اور کسی موقع پر انسار سے ہی مقاطب ہو کر فرمایا تھا ترجیحات دیکھو گے حالات ایسے آئیں گے کہ ترجیحات ہوں گی حق تمہارا ہوگا لیکن حق کسی اور کو دیا جائے گا تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تم پر دوسروں کو پریفرنس دیا جائے گا ایسے موقع پر کیا کرنا ایسے موقع پر صبر کرنا یہاں تک کہ تمہاری میری حوض پر ملاقات ہو جائے گا حوض پر حوض کوسر پر مجھ کو آ کر ملو تم صبر کرتے رہنا حق تمہارا ہوگا منصب تمہیں ملنا ہوگا حقدار منصب کے عہدے کے تم رہوگے لیکن ترجیحات ہوں گے اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دنیا کی لالچ کبھی نہیں بلکہ ان کے گھروں میں جب مال آتا تھا ان کے گھروں میں جب مال کی فراونی والا معاملہ آ جاتا تھا یا امیر المومنی کی طرف سے کوئی حدیعہ آ جاتا تھا مال کا وہ کہتے تھے کہ یہ تو موت سے بڑھ کر ہمارے لئے معاملہ دنیا کیسے ہمارے گھر میں آگئے آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں دنیا دنیا کمانا منع نہیں ہے دنیا کمانا منع نہیں ہے جب مال کماؤگے دنیا کماؤگے تب ہی تو تم غریبوں کا مسکینوں کا ناداروں کا بے قصوں کا حق ادا کر سکوگے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹا سکوگے قربان کر سکوگے لیکن مال ایسے کمائے بندہ کہ اسی میں کھو جائے دنیا میں منہمک ایسے ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے اسلام کی تعلیمات کو بھول جائے آخرت کو بھول جائے اس کا مطمئن ازر سب دنیا ہی دنیا ہو یہ بات پسندی دا نہیں ہمارے دین میں رہبانیت کو نہیں پسند کیا گیا رہبانیت کی اجازت نہیں دی گئی دنیا کو ترک کر دینا تاریخ دنیا ہو جانا اس کی ترغیب ہم کو نہیں دلائی گئی بلکہ تاریخ دنیا کچھ لوگ ہونا چاہ رہے ہیں تین لوگوں نے اپنی اپنی باتیں اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں جب بیان کی تھی ایک نے کہا میں رات بھر قیام کروں گا سو ہوں گا نہیں ایک نے کہا میں ہمیشہ روضہ رکھوں گا کبھی روضہ چھوڑوں گا نہیں ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہونے کے بعد پتا چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم فرمائی میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں سوتا بھی ہوں روضہ بھی رکھتا ہوں ابتار بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں یہ طریقہ میرا ہے میرے طریقے سے جو عراج کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق اللہ کے نبی نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دلائی کہ وہ مال کمائیں وہ حلال طریقوں سے تجارت کریں اصحاب سپاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب نادار صحابہ رہتے تھے ایک چبوترے پر وہ بھی وہ بھی دنیا کمانے کے لئے نگلتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے دنیا سے ایسے دن نہیں لگایا کہ اللہ کو بلا دیا اللہ کو بلا دیا آخرت کو بلا دیا حلال و حرام کی تمید آج آپ دیکھیں دنیا کمانے میں ایسا لگا ہوا ہے کہ صحیح غلط حلال حرام جائز ناجائز کوئی پرواہ نہیں مال میں ادعاپہ ہونا چاہیے مال چاہے پرانے کو نیا کر کے مل جائے چاہے جھوڑ بول کر مل جائے چاہے دھوکہ اور فریب سے مل جائے مال ملنا چاہیے آج آدمی مال کے پیشے اس قدر ہاں دیوانہ وار بھاگ رہا ہے تبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کے بارے میں کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے بارے میں کیا فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لاتلہکم انبالکم ولا اولادکم اندکر اللہ ہم یفعال دالک اولائکہ ہم الخاسرون اے ایمان والو تمہارے انبال اور اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اللہ کو نہ بھول جاؤ تم کاروبار کرتے ہوئے لیندین کرتے ہوئے خرید و پروکت اور مارکٹ کے معاملے میں اللہ کو نہ بھول جاؤ اللہ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے جھوڑ بول وہا ہے فریب بھوکا حلال احرام کی کوئی تمیز نہیں یہ کیا ہے اللہ کو بھول گئے بندی آج نمازوں کی پابندی نمازوں کا تارک ہے مسلمان بھی ہے نام عبداللہ عبدالرحمن بھی ہے لیکن کاروبار میں ایسا منہمک ہے کاروبار میں ایسا لگا ہوا ہے کہ نمازیں چھوڑ لائے خدا کو بھول گئے لوگ پکر روزی میں خیال رزق ہے رزق کا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی اس کے بندے کون ہیں اس کے خصوصی بندے کون ہیں مخصوص بندے کون ہیں رجال اللہ فرماتا ہے یہ حقیقی مرد ہیں یہ مسلم مرد ہیں یہ ہمارے چہیدے بندے ہیں رجال لَا تُلِهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنَاً ذِكْرِ اللَّهِ کہ ان کو تجارت خرید و فروغ لیندین ٹریڈنگ مارکٹنگ اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَائِ الزَّكَاةِ نماز کو قائم کرنے سے زکاة کو ادا کرنے سے وہ غافل نہیں ہوتے اور کونسی چیز ان کو اُبھارتی ہے کہ وہ دکان چھوڑتے ہیں کاروبار چھوڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکان و کاروبار میں نہیں بھولتے ہیں نمازوں کے لئے اپنے مقامات کو چھوڑ کر جاتے ہیں کونسی چیز ہے جو ان کو اُبھارتی ہے وہ ڈرتے ہیں اس جن سے جن آنکھیں اور دل اُلٹ پر اٹھ دیے جائیں قیامت کا خوف آخرت کا خوف اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کا خوف ان کو اُبھارتا ہے ان کو اُٹھاتا ہے وہ اپنی دکان کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد میں لگ جائے آج دیکھیں میرے بھائیوں ہماری زندگی ایک مسلمان کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی زندگی ایک کتاب اللہ پر ایمان لانے والے کی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے والے کی زندگی اور ایک کافر کی زندگی میں کونسا بہت بڑا انتر اور فرق نظر آتا ہے جیسے وہ کمارا ہے ویسے ہم بھی کمارا جیسے وہ دنیا کا طالب ہے ویسے ہم بھی دنیا کے طالب ہیں جیسے وہ دنیا کے مختلف طریقے اختیار کر رہا ہے روزی کو بڑھانے کے لیے ہم بھی ٹونے ٹوٹکے میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کا اتنا توقع اللہ کی ذات ہے آج مسلمان بھی لیمو مرچی لٹکا رہا ہے مسلمان بھی ترہ ترہ کے تعویز اور گھنڈے لٹکا رہا ہے مسلمان بھی ترہ ترہ کی خرافات میں پڑا ہوا ہے اور بھولا ہوا اللہ تعالیٰ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یاد دلایا آپ نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال لیکن اس کے سے تین مال ہیں ایک جو کھایا اور ختم کر دیا ایک جو پہنا اور پھار دیا اور تیسرے جو آخرت کے لیے صدقہ اور خیرات کر دیا اللہ کے رہمے یہ تین مال اس کے ہیں کونسا ایک کھایا ختم کر دیا پہنا پھار دیا اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ کی رہمے دے دیا یہ تین مال اس کے ہیں باقی کس کا ہے باقی ان کا ہے جو اگر دیندار ہیں تو اس کا پائدہ ہے اور بے دین ہیں تو اس کے لیے وہ چھوڑا ہوا مال و بال ہے اس لیے میرے بھائیو یہ مقتصر وقت جیسے مجھ کو ملا ہے مقتصر وقت میں کچھ باتیں آنکھوں میں سنا رہا ہوں یہی اس سے بہت زیادہ مقتصر وقت ہم کو ملا ہے اس قبی میں ختم ہونے والی زندگی کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کندوں کو پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر السبیر دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا ایک مسافر کی طرح دنیا میں رہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو اور شام تمہیں مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ حمل کر لو تمہیں نہیں معلوم گلت مانا کیا نام ہوگا کیا نام ہوگا بھائی عبداللہ کو لوگ عبدالرحمن کہنے لگیں گے تمہارا کل کیا نام ہوگا جب تک جسم جسم سے روح کا رشتہ جڑا ہوا ہے لوگ تمہارا نام لے کر پکاریں گے لیکن جیسے ہی تمہاری ڈیٹھ ہو جائے گی موت آ جائے گی تم کو روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تو لوگ تم کو عبداللہ نہیں کہیں گے تم کو میت کہیں گے تم کو مٹی کہیں گے ہسپتال میں ہیں تو خیریت پوچھتے ہیں عبداللہ بھائی عبدالرحمن بھائی کا کیا حال ہے لیکن جیسے ہی چند لمحوں کے بعد خبر ملتی ہے انتقال کی تو کوئی عبداللہ نہیں کہتا ہے سب کہتے ہیں میت کب اٹھائی جائے گی مٹی کب ہے بھائی جنازہ کب اٹھائے جائے گا کھل پتا نہیں تیرا کیا نام ہوگا اس لیے میرے بھائیو ہائے دنیا کی زندگی اللہ تعالی نے دی ہے اس کو ویسے گزارو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزارتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کا خردورہ بستر دیکھا تو آپ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر آپ کہتے تو ہم آپ کے لئے نرم گدار بستر کا انتظام کریں آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق میرا اور دنیا کا معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی راہ چلتا مسافر سفر کرتے کرتے کسی سائے کے مقام پر سستانے کے لئے آرام کرنے کے لئے میرا دنیا سے کیا تعلق میرا معاملہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ کوئی راہ چلتا مسافر کسی مقام پر آرام کرنے سایہ حاصل کرنے کے لئے اب دیکھئے کسی مقام پر بندہ سایہ حاصل کرنے آرام کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو وہاں جھوبری نہیں بناتا ہے وہاں گھر نہیں بناتا ہے اس کا گھر وہاں ہے جہاں اس کا مقام ہے وہ سستانے کے لئے بیٹھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر علائضی اختیار کر لی اور ایک کمرے میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ خبرگیری کے لئے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے پہلو مبارک پر اس چٹائی کے یا اس بوریے کے جس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں اس کے نشانات آپ کے پہلو پر ظاہر ہیں اس لیے کہ آپ کے پشت مبارک اور اس بوریے کے درمیان دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ جو خود بہت بڑے زاہد انسان تھے بہت زیادہ اللہ دب العالمین کے خوف سے رویا کرتے تھے کپڑوں میں بارہ بارہ پیوند ہوتے تھے خود زاہد تھے بہت بڑے اس کے بوجود اللہ کے نبی کا حال لے کر رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو اللہ کے نبی میں کیوں نہیں رہوں اور یہ سارے کابر یہ بڑے بڑے لوگ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نعمتوں کے اندر ہیں اور آپ اللہ کی رحمت ہیں کائنات کی رحمت ہیں اور آپ کا یہ حال ہے آپ نے فرمایا عمر اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے کے آخرت اس بات پر تم خوش نہیں ہو میرے بھائیو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور دنیا جس کے پیچھے ایک آدمی بھاگ رہا ہے آپ دیکھئے کیا لے کر جاتا ہے جاتا ہے دنیا سے جس کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑا ہے صحیح اور غلط کی تمیز چھوڑا ہے اور صبح آنکھ کھنے سے لے کر رات کو بسر پر جانے دیکھ دنیا 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 لے کے کیا جاتا ہے مٹھیوں میں خاک لے کر دوستہ وقت دپن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے مٹھیوں میں خاک لے کر دوستہ وقت دپن زندگی بھر کی محبت کا صلاح دینے تین زپ مٹی لوگ ڈالتے ہیں اور بدن پر تین کپڑے ہوتے ہیں بغیر سلے ہوئے جس میں جیب بھی نہیں ہوتا ہے اور ان کپڑوں میں اس کو لپیڑ کر کے ڈال دیا جاتا ہے کچھ نہیں جاتا ہے دنیا سے اس لیے میرے بھائیوں آخر کی فکر کریں اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا دنیا کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی ہو دنیا میں اس نے کبھی آرام نہیں دیکھا ہوگا ایسے بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ جنتیوں میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں تُو نے کبھی راحت دیکھی ہے کبھی آرام دیکھا ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی کبھی آرام نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماے گا کہ اس کو جنت کا ایک گوتا دلالہ ہو جنت کا ایک گوتا کھانے کے بعد جنت میں چند لمحے رہنے کے بعد جب دوبارہ اللہ کے سامنے وہ کھڑا کیا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا بندے دنیا میں تکلیف کوئی تُو نے دیکھی ہے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تیری قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھا جنت کا ایک گوتا دنیا کی ساری عذیتیں تکلیفیں پریشانیاں آسمائشیں بھولانے کے لئے کافی ہے اور ایسے ہی ایک وہ بندہ جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی اور وہ جہنمیوں میں سے ہوگا جب اس کو جنت کا جہنم کا ایک گوتا دلا کر کے دوبارہ لائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بندے تُو نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہے وہ قسم کھا کر کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں کوئی راحت ہم اس دنیا سے دل لگا رہے ہیں اس دنیا کے پیچھے بے تہاشا بھاگ رہے ہیں اس کی تکلیف جنت کے ایک گوتے سے ساری تکلیفیں ہم بھول جائیں گے اور دنیا کے راحتیں اگر ہم اللہ کو بھلا کر کے راحتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ کی ناپرمانیہ کر کے راحتیں حاصل کر رہے ہیں حلال و حرام کی صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر راحتیں حاصل کر رہے ہیں تو جہنم کا ایک گوتا دنیا کی ساری راحتوں کو بھنانے کے لئے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیت عطا فرمائے ہم کوشش کریں اس جنت کی طرف وہ جنت کی طرف جلدی کریں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت ایسی ہے کہ اس کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے کسی کان نے ان نعمت کے بارے میں کماہ قوس سنا نہیں ہے اور کسی دن میں اس کا خیال آیا نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو توفیت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اختیار کرتے ہوئے اسباب کی حد تک ہم دنیا کو اختیار کریں اور دنیا میں ایسے نہ کھو جائیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں آخرت کو بھول جائیں اور عمل کو بھول جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین کی ذات کو ہم بھولا دیں اللہ تعالی ہم سب کی عفادت فرمائے رب العالمین ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاریت کرنے کی توفیت عطا فرمائے ہر طرح کی بدعقیدگی سے برائیوں سے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جب تک ہمیں زندہ رکھے دنیا میں اپنی ارداء کے ساتھ زندہ رکھے موت دے اللہ تعالی ایمان والی موت مصیح فرمائے موت دے اللہ تعالی